السلام علیکم میرے ایوٹیوب فیملی ایسا ہی رومانا صدلی بلکم اینا در ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج الحمدللہ افطار امی کے گھر پر کیا ہے اور اتنا مزہ اور اتنا سکون کہ بتا نہیں سکتی میں آپ کو تو یہ ہے جناب میری امی کا چھوٹا سا کمرہ اور اس کمرے میں بڑی بہاریں ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ سب کچھ یہیں پہ بیٹھ کی کیا جائے ویسے تو ڈرائنگ روم بھی الحمدللہ سیٹ ہے لیکن زیادہ تر کھانا جو ہے نا وہ جہاں پر کچن ہے نا تو اسی کے پاس امی کا روم ہے تو سمجھ لیں کہ ادھر ہی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے فریش منٹ لیوز ہیں اس کا بنے گا مارگریٹا تو مزے دار سا آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ افطاری میں کیا کیا بننے والا ہے سب سے زیادہ جو مزے کا تھا نا افطاری میں وہ تھے جی امی کے ہاتھ کے پکوڑے اور میں نے بنائی تھی بریانی دہی بلے اور 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 ٹینک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مارگریٹا تو یہ بس آج کی افطاری کا مینو ہے تو یہاں پر بریانی کے لیے فٹا فٹ میں جو ہے نا وہ چکن فرائی کر رہی تھی اس آت میں دہی بلوں کے لیے آلو بوائل ہو رہے اور یہ ہے جی پکوڑوں کے لیے آلو اور وہ بنگو بھی ہے جو کہ ہم نے ڈالنی ہے دہی بلوں میں ٹھیک ہے اور یہ پودینہ جو دھانا بیسیگلی زیادہ تھا پودینے کی چٹنی بھی بنا نہیں تھی جی تو چکن یہاں پر فرائی ہو رہا ہے یہ ہے امی کا کچن اور جناب ہر ٹائم صاف صدرہ رہنے والا گھر کیونکہ کوئی چھوٹے بچے یہاں پہ ہے نہیں بھائی بھائی یو ایس میں سیٹلڈ ہے میں نے پچھلے بھی اپنے کافی ویلاغز میں بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ میری امی کے گھر میں رسک میں برکت اطاع فرمائے اور میرے بھائی بھابی جو یو ایس میں اللہ تعالیٰ ان پر بھی ان کے حال پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا امی نے جو ہے نا پکوڑوں کا میزہ تیار گیا ہے میرے بھائی جو ہے نا قاسم بھائی ان کو بھی پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں میری بھابی اکثر بتا رہی ہوتی ہے کہ جی یو ایس میں جو ہے نا پکوڑے لازمی بنتے اور کچھ بنے نہ بنے اسی طرح امی کے گھر میں جب ہم زبی کٹے ہوتے تھے پکوڑے لازمی بنتے ہوتے تھے اور امی جو ہے نا وہ بیسیکلی ہاتھ سے پکوڑے ڈالتی ہے میں تو اب تو زمانہ آگیا جی چمچ کا اور کہہ لے کہ ویسے بھی ہاتھوں پہ لفافے یعنی پولیتین بیگز چڑھا آگے تو پھر کام کیا جاتا ہے لیکن نہیں جو ماں کے ہاتھ میں سچی ہاتھوں کا ٹیسٹ تھا نا وہ کسی اور کا ٹیسٹ نہیں ہے تو میری مومانی بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے سب سے چوٹی مومانی تو آج ہم سب نے بس اکٹھے افتار گئے یہ دیکھیں جی امی ڈال رہے ہیں پکوڑے گرما گرم مزے کے اور ان پکوڑوں کا امی جو بتا رہے تھے کہ یہ ایک بات یاد رکھو میں نے کہا امی میرے نا جب بھی میں بناتی ہوں نا تو پکوڑے اکثر جھوڑ جاتیں وہ کہتے ہیں کہ تیل کو نا پہلے یا جو آئل ہے اس کو فل فرائے ہونے تو جب فل گرم ہو جائے گا نا پھر اس میں پکوڑے ڈالو گی تو وہ کبھی بھی نیچے نہیں جھوڑیں گے اور کوشش کریں کہ پکوڑوں میں آپ جو بھی ویجیٹیبلز آلو انیاں اور بندگو بھی ہیں کچھ بھی شامل کر رہے ہیں تو اس میں پانی نہ ہو اس کو چھترہ سے ڈرائے کر لیے بس یہ ہے جی پکوڑوں کی ٹرپ ٹپ اور بیکنگ سوڈا یہاں پر جنار یہ دیکھتے ہیں ہمارے بیٹا بندہ مزیدار سا اور اس نے ان کو میرے موں میں پانی آرہا تھا تو بس جی افتار کا چھوٹا سے یہ دسترخوان ڈیڈی کر لیا تو بچے بھی بیٹھے ہیں دسترخوان پر آئیما جو ہے وہ پکوڑوں کی فین امی کے بنائے ہوئے جناب پکوڑے زبردست اور وہ بہت ہوش تھی کہ بھئی امی نے آج پکوڑے بنائے ہیں میں تو لازمی کھاؤں گی اور افتار ٹرانسمیشن لازمی ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی اور الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے اچھے افتار سے نوازا یہ ہے میرے ماموں کا چھوٹا سویٹا مکرم اکیلہ ہی ہے مکرم حسین تو اللہ تعالیٰ بس اس کو نیک سالیہ کرے اور جو خجوریں تھیں نا جناب اس میں اس طرح سے کریم فل کر لی گئی تھی تین چار لوگ تھے بس ہم افتاری پر اور یہ تھنڈا تھنڈا مارگریٹا یہ دیکھیں جی تو مارگریٹا کا بڑا سیمپل سی ریسپی ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے نا وہ چینی لیمن تھوڑا سا پنچ آف سالٹ پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ چاہے تو سیون اپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزیدار بن جاتا ہے تو ہم نے بھی آج سیون اپ ایڈ کی تھی ویسے میں موسٹی سیون اپ والا نہیں پیتی بچوں کے لیے بناتا جی ٹینگ جوز کیونکہ بچے کہہ رہے تھے ہم نے تو جوز پینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ بریانی کھائی تھی یہاں پر بریانی کا ریوی مکرم بتا رہا ہے کہتا ہے جی میں پہلے کھا دو لوں تو امی سے بریانی ریویو لیا تھا تو امی تو کہہ رہے تھے کہ یہ چیک ہے اور ممانی بھی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ بہت مزیدار یہ دیکھیں مکرم مجھے کہہ رہا ہے شکر ہے پہلی دفعہ مزیدار بنی حالانکہ ہر دفعہ میں بناتی ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان اسی طرح ہرے بڑے رکھے اللہ تعالیٰ جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کشادہ بے شمار عطا کرے اور الحمدللہ اتنا مزایا تھا اتنا مزایا تھا جفتار کا بھی اور کھانے کا بھی تو بس پھر کھانے کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے بنانی شروع کر دیجی ادرک والی چائے ادرک والی چائے کی بھی سمپل ریسپی ہے بس آپ نے پانی ایک کا پانی لینا ہے اس میں پہلے ادرک کو اچھی طرح سے بائل آ لینے دینا ہے جیسے بائل آئیں گے پھر آپ نے اس میں پتی شامل کر دینی ہے حضب زائی کا شگر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دودھ ڈال کے اس کو تین چار اوبالے دے کے ذرا مزیدار سا پکائیں اور جب میں چائے بنا رہی تھی تب اببو جی بھی آ گئے تھے میرے اببو جی کی ایک چھوٹی سی شاپ ہے ڈپارٹمنٹل سٹور کہہ لیں گروسری سٹور جو ہوتا نا وہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری بھی چائے رکھتے ہو تو بس الحمدللہ یہاں پہ جناب چائے بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہنوائیوں پر رحم کر دیں اللہ تعالی اس جنگ کو ختم کر دیں اللہ تعالی اسرائیل کو نیستو نبود کر دیں آمین سمامین اور جن کے پاس گھر نہیں اللہ تعالی انہیں گھر دیں جن کے پاس رزق نہیں جو کرس میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں کرس سے نجات دیں یہ نمزان ہے دعاوں کا عبادات کا مہینہ تو اللہ تعالی میرے والدین کو میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں اپنے عزوامان میں رکھیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ اور مجھے سپورٹ کریں پلیز تاکہ میرے فالورز بڑھیں اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے اور بس جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ اینڈ تو ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی اور مزیدار سے ٹاپک کے ساتھ اور اس کے علاوہ کچھ اور ریسیپیز کے ذاتھ کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ تو اوکے جی رومانہ صد علی کو دے اجازت اور پھر سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ نے لازمی دبانا ہے میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے ان کے گھروں میں عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کریں اور میری بھتیجی عصرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی نصیب بہت اچھے کریں میری بھابی پر بھائی پر جو بھائی پاکستان میں بھی ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمتیں خاص کرم نازل کریں بس جی رمضان عبادات کا مہینہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں چاہیے جو ہے وہ فائنلی کپس میں میں ڈالنے لگی ہوں کیونکہ تین چار روالے آگے تھے بس اتنے ہی نفعہ اچھا جی سب کہیں گے کہ چائے کا اتنا وائیڈ کلر کیوں ہے تو جو اصد ہے نا وہ بہت ڈا کلر کی چائے پیتے ہیں لیکن میں بلکل نہیں پیتی نا ہی امی تو ہم بس لائٹ سا کلر دیتے ہیں تو یہاں پر بس اپنی اپنی چائے انجوائے کرتے ہوئے سو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ شیئر کریں اللہ حافظ شکریہ نا ہم شیئر کریں کنگ نا ہم شکریہ شکریہ موسیقی